السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو سوجی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ بچوں کی جو سوجی ہوتی ہے وہ کس طرح کس طریقے سے بنتی ہے تو یہ جو ہے ابھی تو خیر میں اپنے جو میری ٹو یرز کی ڈاوٹر ہے میں اس کے نیے سوجی بنا رہی ہوں لیکن ٹو یرز کے بچوں کے نیے وہ بہت اچھی ہوتی ہے تھری یرز کے بچوں کے نیے وہ بہت اچھی ہوتی ہے ہم تو سکس مند سے ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں سکس مند کے بچے کے نیے وہ بہت اچھی ہوتی ہے تو میں سکس مند کے بیبی کے نیے تب بناوں گی جب میری بیٹی جو ہے سائیکن والی وہ سکس مند کے ہو جائے گی خیر سے تو تب میں بناوں گی ابھی میں اپنے ٹو یرز کی بیٹی کے نیے بنا رہی ہوں تو اس کے نیے جو ہے یہ دیسی گھیلی ہے اور دیسی گھیئے گھر کا بنا ہوئے دیسی گھیئے یہ ٹو ٹو سپون سوجی ہے اور یہ ملک پیک ہے اور ملک پیک ہے یہ آپ نے فریش ملک بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اور یہ جو یہ شگر ہے ویسے تو ہم براؤن شگریز کرتے ہیں بیبی کے اس میں لیکن اپنے پاس آویلیبل نہیں تھے تو میں وائش شگریز کر رہی ہوں تو چلیں دیکھتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ یہ جو دیسی گھی ہم نے لے لیا ہے اور اس کو ہم جو ہے آپ اس کو جو ہے ہم اب اس میں پین میں جو ہم اس کو ڈالیں گے ایسے کیسے ٹھیک ہے اور جب ہم ملت ہونے لگے گا جسے یہ دیکھیں یہ ملت ہونے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ملت ہوتا ہے اور بلکل ہلکی اس میں چاہے سوجی کو بھوننا ہے جب ہم سوجی بھونیں گے تو وہ بہت اچھی رہتی ہے بچوں کے لئے کافی درے سوجی کو بھونتے ہیں اب یہ ملت ہو گیا تو اس میں ہم ڈال دیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے جیسے ہی سوجی میں آپ کو دکھائیتی ہے جیسے ہم ڈال دیں گے کیسے ہم ڈال دیں گے اس کا کلر تھوڑا چین ہونا لگے گا پھر ہم اس میں ملک ڈالیں گے ملک ایڈ کریں گے ملک ایڈ کریں گے موسیقی 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 اور یہ چینی کر دیں گے اب اسے میں اسے نہیں لائیں گے اب اسے ہم پکنے دیں گے اسے میں بوائل آنا شروع ہو جائے گا اچھا ہے اس کو ہم یہ نا رکھے رکھے بھی بہت گاری ہو جاتی ہے تو ہمیں بچے کو بہت گاری نہیں کھلانی مطلب ہے بہت جو ہے وہ سوفٹ اس میں کھلانی ہے تو ہم آپ کو بتاؤں گی تو اس کو جو ہے وہ بہت ہمیں بہت زیادہ پکا کے ہمیں نہیں نکلنا جب یہ ہلکی اسے تھوڑی گاری ہونے لگے تو مطلب لکوٹ فارم میں ہی ہو تو اس فارم میں نکال دینا ہے کیونکہ جب تک یہ تھنڈی ہوگی تو یہ تھوڑی اسی گاری شیپ میں آجے گی جو بچہ آرام سے کھا لے گا لیکن ہم نے اس کو بہت زیادہ پکا دیا تو پھر یہ رکھے رکھے بہت گاری ہو جاتی ہے جو بچہ اسے پھر کھائی نہیں جاتی ہے جو بچہ آرام سے مت کرن جو بچہ ملکہ ملکہ جو بچہ ملکہ جو بچہ ملکہ جو بچہ ملکہ یہ دیکھیں یہ اس فرم میں آگئی ہے اب یہ جب وہ جائے گی تھندی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو بی بی کو کھلائیں گے بچے کو اب یہ دیکھیں یہ ریٹی ہو گئی بچے کو کھلانے کی نہیں بلکل یہ ٹیکسٹر ہوتا ہے بلکل صوف سا تاکہ بچے ہرام سے کھا لے تو یہ آپ ضرور ٹرائے کریے گا یہ چھوٹے بچے بچے بھی چھے مہینے کے بچے بھی کھا سکتے ہیں بس اس میں یہ ہے کہ سوجی کی کونٹیٹی کم لینی ہے اور جو ہے چینی کم لینی ہے براؤن شگر لینی ہے تو وہ ہم آپ کو بتانا سکھاؤں گی باقی سیم پروسیجر سب یہ ہی ہوتا ہے تو بچے شوق سے کھاتے ہیں اس سے بچے بہت ہیلڈی ہوتا ہے تو یہ ضرور اپنے بچوں کے نئے ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ